تو آج گوند کے لڈو بنانے کے لئے پہلے سب سے پہلے کاجو کو تھوڑا سا گھی میں بھون لیتے ہیں تو تھوڑا سا گھی ڈالا اس کے اندر پھر ہم گوند کو اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں تو گوند کو جب سیکھتے ہیں تو یہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے گوند لگ بھلک پھول کے بڑا ہو جاتا ہے تو اس ٹیپ سے یہ گوند آپ کا تو تھوڑا تھوڑا گھی میں ڈالتے ہوئے گوند کو آپ کو شیگنا ہے اور ایک کسی بھی برطن کے اندر آپ کو اس کو الگ سے لیتے رہنا ہے پھر ہم نے تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا گھی سب میں ڈالنا ہے پھر تھوڑا سا گھی ڈال کے ہم نے اس میں سنگھوڑے کا آٹا لیا سنگھوڑے کا آٹے کیلئے ہم نے سب سے پہلے آدھا کلو سنگھوڑے بجار سے مگائے اور اس کو کوٹ کے مکسی میں پیس لیا تھا تو اس ٹیپ سے ہم نے سنگھوڑے کا آٹا تیار کیا تھا اب اس سنگھوڑے کا آٹے کو بھی اچھا سے گھی کے اندر براؤن ہونے تک اس کو آپ کو شیخنا ہے تو یہ سنگھوڑے کا آٹا لیا تھا ہم نے یہ براؤن ہونے تک گھی کم پڑتا ہے تو آپ کو ڈالنا ہے یہ اس ٹیپ میں یہ آپ کا سنگھوڑے کا آٹا ایک دم براؤن ہو جائے گا اب آپ کو سنگھوڑے کا آٹا پکتے ہوئے سنگھوڑے کا آٹا سنگھوڑے کا آٹا سیکھنے بعد اس کو ایک الگ سے براؤن میں لینا ہے ہم نے پھر اڑت کی ڈال لی اڑت کی ڈال کو مکسی میں پیس آئے اچھا سا بارک پیس کے چھلنے سے چھان لیا بارک چھلنے سے اور گھی میں تھوڑا سا گھی ڈال کے اس کو اچھے سے پلگوک ہم نے ڈال لی تھی اڑت کی ڈال پاہ پر اڑت کی ڈال لی اس کے اندر یہ ہم نے سیکھ لیا اس کو بھی براؤن ہونے تک آپ کو سیکھنا ہے تو یہ ہمارا براؤن لگ بگ ہو گیا تو اس کو بھی ایک الگ برطن میں سبھی آئے تمہوں کو الگ لگ برطن میں لینا ہے پھر ہم نے لاشٹ میں یہ ہم نے لیا ہے گیاں کاٹا لگ بگ ایک کلو گیاں کاٹا لیا ہے اس کو ہم نے ہم کو سیکھنا ہے اچھا سا براؤن ہونے تک پورا اس کو ایک دم اچھا سا سیکھنا ہے کچھا نہیں رہے کچھا رہے گا تو وہ میں ٹیسٹ تھوڑا اچھا سا آئے گا تو آپ کو اچھا سا سیکھنا ہے اس کو آٹے کو کیسے سیکھتا جاتا ہے دیرے دیرے آرام سے سیکھو اس کو ہم نے لگ بگ سیکھنے میں تھوڑا سا براؤن ہو گیا ہے اب اور براؤن ہو جائے تو یہ ہو گیا اس ٹیپ میں آپ کا یہ بلکل براؤن ہو گیا تو اب اس کو آپ کو الگ براؤن میں نکالنا ہے اس آٹے کو سیکھے ہوئے کو تو تھوڑا سا اس میں ہم نے کڑے کے اندر ہم نے تھوڑا سا گھی لیا اس گھی کے اندر ہم نے ایک کلو گھڑ کو کوٹ کے اس کے اندر پگ لانا ہے اب اس کو گھڑ کا پیت بنانا ہے تو ہم نے اس گھڑ کو اچھے سے چھوٹ چھوٹ ٹکڑوں میں کار دیا اور اس کو گھڑ کے اندر اس کا پیت بنانا ہے تو یہ ہمارا گھڑ کا پیت تیار ہو رہا ہے تو اس ٹائپ سے یہ ایک دم گھڑ کی ساری ڈلیاں گل جائے بس ساری ڈلیاں گل نہیں چاہیے زیادہ سیکھنا نہیں اس کو بلکل سلو آچ میں چلانا ہے اس ٹائپ میں ایک دم یہ ربڑی گھڑ کا گھڑ کا یہ پیشٹ بن گیا ہے تو یہ ہمارا گھڑ کا اب اس کے اندر آپ کو سیکھا ہوا آٹا سب سے پہلے اس کے اندر ہم نے سیکھا ہوا آٹا ڈالا اور اس کے اندر سیکھے ہوئے آٹے کے اندر گوند اڑت کی دال سنگھوڑے کا آٹا کاجو بھونے ہوئے کاجو اور تھوڑے سے بڑا گون جو بھی تھا سارا گون سنگھوڑے کا آٹا اور سب آئٹم اس کے اندر ڈال دیئے تو اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کرنا ہے آپ کو بلکل دمی آج میں آپ کو اس کو چلانا ہے دمی آج میں چلانے پر پھر اس کے اندر ہم نے آدھا کلو ناریل پستہ بادام تو یہ ہم نے یہ ناریل بادام اور پستہ آدھا کلو سبھی آئٹم تھے تو اس کو ہم نے پہلے سے کوٹ کے اس کے اندر ہرمان دستے میں کوٹ کے الگ سے ہی رکھے ہوئے تھے تو یہ سارے آئٹم لے لیے تو ان سبھی آئٹموں کو اس کے اندر مکس کرنا ہے تو یہ سبھی کو مکس کرنا ہے اچھے سے تو یہ ہم نے کڑھے کےنسے سارے ڈال دئیے اور سبھی کو اچھے سے ہی لانا ہے نیچے ایک دم لو فلم میں بلکل مد لو فلم میں آپ کو چلانا اسوں کو اچھے سے مکس کیا اس کے اوپر تھوڑے سے کسمیں سورڈ ڈال دئیے ایک پاک کسم نیا پہہ کسمیں سورڈ زیدے پھر اور اسوں کو آچھے سے مکس کرنا ہے سر اگر یہ دیان رکھنا نیچے چپ کے نہیں اس ٹائپ سے ہم اس کے لڈو بنائیں گے گول گول اور یہ آٹومیٹک لئے آپ کا لڈو گی آتوں کے اندر چھوڑے گا یہ ہم نے لڈو تیار کیے اس ٹائپ سے تو اس ٹائپ سے ہمارے یہ کھانے کے لئے لڈو تیار ہو گئے اب ہم کو اسی مسالے کے اندر کم سے کم دس سے بارہ چمچ پی سی ہوئی میتھی کا پاورڈر بنا کے اس کے اندر یہ دی ہم ڈالتے ہیں تو جو میتھی کے جو لڈو ہوتے پاؤں کے گھٹنوں کے لئے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں تو میتھی کے لڈو یہ ہم نے اس کے اندر پی سی ہوئی میتھی بلکل بارک پاورڈر جیسی میتھی پندرہ چمچ تھی جو اس میں اندر سارے مکس کر دی اور یہ ہمارے میتھی کے لڈو تیار ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب کیجئے